اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد ادنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورس اور پیٹس لورس آج آپ کے پاس ایک بر پھر سیل کا ایک جانور لے کے آیا ہے بکرا ہے یہ ناغرہ اور ماشاء اللہ عثمان بھئی ہمارے ساتھ ہیں اور لوکیشن بتانے کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے آپ کو الفا ٹاور نظر آ رہا ہوگا اور یہ لاہور کی سب سے بڑی نشانی بھی بن چکا ہے اور لوکیشن آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی ہوگی اور باقی یہ بکرا جو ہے ناغرہ میں ہے اور اس کی ہائٹ اور لیند اور ساری کالٹس جو ہیں ہم عثمان بھئی سے پوچھیں گے آگے جانے سے پہلے حسب روایت آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں کومنٹ ضرور کیا کریں اچھی بری جو بھی بات ہو آپ بتایا کریں آپ کے کومنٹ سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں یہ آپ سب دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آج کل لائک بہت کم آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے بارحل اب چ ساری کالٹس وہ بتائیں گے آپ کو اسلام علیکم اسمان بھئی کیسے آپ اچھا اسمان بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے دانت پہ کتنی ہائٹ پہ ہے بلیڈ لائن کیا ہے کالٹس کی کیا ہے کیونکہ اور بریڈر ہے یا بریڈر نہیں ہے جو بھی یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے یہ ہے فورٹی تو اچھا تھوڑی سی آواز اچھی رکھے گا کیونکہ ہم اوپن جگہ پہ کھڑے ہیں تو آواز کا تھوڑا سا جی جی فورٹی تو اس کی ہائٹ ہے اچھا فورٹ دانت ہے یہ ٹھیک ہے آٹھ دانت پہ ہو گیا آٹھ دانت ہے ٹھیک ہے اور لیکن اس کی مین خصوصیت یہ ہے کہ یہ دودھ بھی دیتا ہے اچھا دودھ بھی دیتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے لیکن یہ دودھ بھی اب آپ کو دکھاتے ہیں اور لیکن اس سے پہلے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ اس کی جھالر سب سے پہلے اس کا ایک کان اٹھائیں یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جھالر اس کی چیک کریں ناغرہ میں ہے اور اس کی جھالر ماشاءاللہ چھاتی پہ ذرا ہاتھ پھیریں ذرا اس کی جھالر کھیچ کے دکھائیں ذرا دوست ہوگا یہ چاہے یہ دیکھیں ڈھلی ڈھالی کھال ہے اور یہ آٹھ دانت پہ یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کی جو چھاتی ہے اب اس کی چھاتی پہ بھی ہاتھ ذرا پھیریں ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ابھی آنڈل بکرا ہے یہ خسی نہیں ہوا اور یہ ایزا بریڈر آپ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ویٹ گین کرنے کے لیے لیتے ہیں اگلے سال تیار کرنے کے لیے لیتے ہیں تو یہ کمال کی چیز تیار ہوگی کیونکہ اس میں ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے اور آپ کے پاس پورا ماشاءاللہ یہ کہلیں کہ تقریباً آٹھ سے دس مہینے ابھی رکھے میں آٹھ سے دس مہینے میں یہ بہت اچھا بہترین قسم کی قربانی آپ کے تیار ہوتی ہے اگر آپ ایزا قربانی کے لیے لیتے ہیں شوق کے لیے لیتے ہیں اور اگر ایزا بریڈر لیتے ہیں تب بھی ماشاءاللہ بریڈر قولیٹی میں بھی ہر چیز میں مکمل ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے آنڈل دیکھیں اس کے کٹ والے ٹھیک ہے اور اس کے تھن بھی ہیں ذرا اسمان بھئی تھوڑا سا ہار لگا کے دکھائیں یہ دیکھیں اس کے ٹانگیں کھول دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھن میں جب آپ کو نظر آگے ہوں گے کیونکہ یہ میرے کپڑے نہ خراب کر دے اس لیے میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہوں اور یہ اب تھوڑا سا زد میں آگیا ہے اور ابھی اس کے پیر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے پیر بھی اس کے ماشاءاللہ مضبوط ہیں سیدھے کھڑے پیروں کا جانور ہے اور پیچھے دم بھی آپ دیکھ لیں پیچھے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ابھی آنڈل بکرا ہے تو آنڈل بکرا کا زیادہ تر دوستوں کے یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کی جو یہ ہڈیاں ہوتی ہیں اور عمومن نکلی بھی ہوتی ہیں کیونکہ آنڈل بکرا کبھی بھرائی پہ پورا نہیں ہوتا تو باقی اسمان بھئی ایک اور چیز کہ اس کی بلیڈ لائن کا پتہ ہے آپ کو کیونکہ ہمارے دوستوں میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کی بلیڈ لائن کیا ہے بلیڈ لائن ڈیفنیٹلی اچھی ہوگی جیسے کہ وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو دیکھ کے پچان جائیں گے پیور ناغرے میں ہے اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں معلوم لیکن یہ ہے کہ چیز آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ ناغرہ ہے اچھی ہے اچھی ہائٹ ہے اور جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے جو اکثر شکاری لوگ دیکھتے ہیں جہاں تک ہم نے بھی سیکھا ہی ہے دوستوں سے اور سینئر سے کہ جو بکرا ہوتا ہے وہ آگے سے چوڑا اور پیچھے سے پتلا ہو تو اس مین کہ وہ کالٹی اچھی ہے کیوں اس مان بھی ایسے ہی ہے تو یہ جو بیسک چیز ہوتی ہے یہ ہی دیکھنی ہے اور اس کی چھاتی ماشاءاللہ کافی چوڑی اور موٹی ڈبل ہڈی کا جس کو عام طور پر بولے جاتا ہے تو ڈبل ہڈی کا ہے لیکن یہ آنڈل بکر ہے تو اس میں ظاہر ہے ہڈیاں اسی طرح نظر آئیں گے اگر اسی کو آپ خسی کر لیتے ہیں اور اس کو بھرائی پر لگا دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کی کالٹی پھر نکھرے گی سہی تو اچھا اب آجاتے ہیں مین چیز پر عثمان بھئی اس کی ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ سر ڈیمانڈ تو ڈیڑھ لاکھ تک ہے لیکن ہم کر لیں گے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہوگا نہیں آپ بھی ڈیڑھ لاکھ روپے ہے یا ڈیڑھ لاکھ روپے کر رہے ہیں یا اس کو دینے کا کیا ارادہ ہے یہ بتائیں کیونکہ ڈیڑھ لاکھ تو ٹھیک ہے آپ نے ڈیمانڈ کر لی اب اس کو دینا کتنے کا ارادہ ہے یہ ہے کہ چلیں ایک پینتیس تیس تک ایک پینتیس تیس تک ایک پینتیس تیس تک اس سے نیچے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو میں ہی آپ بتا دیں لوگ کیونکہ ڈیر لاکھ سن کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں عمومن تو ہم جائے نا وہ بات کریں جس کو اگر کسی کا مائنڈ بنے لینے کا تو وہ موقع پر آپ سے ڈیریکٹ بات کر لیں چلیں بس ایسا ہے کہ ایک تیس میں آپ کر لیں کیونکہ جو بندہ آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو پھر کچھ اور بھی مطلب ہوتا ہے جو زیاری بات ہے جو سیریس ہوگا وہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو جب جو سیریس آئے گا تو موقع پہ کوئی اگر دو تین ہزار کا ڈیفرینس اور نکلنا ہوگا نکال دیں گے ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی کراچی اسلام آباد یا پنڈی سے کوئی کال کرتا ہے تو کارگو آپ کروا دیں گے ہاں جی کارگو کروا تو دیں گے لیکن وہ پھر ذمہ داری تو وہ زیاری بات ہے نہیں آبیسلی اس کی جو پیمٹ ہوگی وہ ہی کریں گے لیکن آپ کارگو ذمہ داری سے کروا دیں گے لیکن آج تک میں سے کروایا نہیں ہے میں نے کارگو بکرا لیکن جو سیف انڈ سیکیور پروسیجر ہے اس کے طے پر کروا دیں گے وہ انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیں گے دوست بھی اور جو لینے والے ہیں ظاہر ہے وہ لیتے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو یہ تھا جناب آج کی ویڈیو اور میں نے بکرا آپ کو دکھا دی ہے تفصیل کے ساتھ اس کی ساری کالیڈز آپ کو بتا دی ہیں اور وائٹ آنکھ میں ہیں چپتے سنگ ہیں موک نکوڑا ہر چیز آپ نے دیکھ لی ہے یہ ساری چیزیں عمومن تو بول کے بتائی جاتی ہیں لیکن یہ میں نے نہیں بولی تھی لیکن اب میں بول رہا ہوں جو کہ لاسٹ میں لیکن ماشاءالہ اس کے سنگھ بھی چوڑے ہیں وائٹ آنکھ میں ہیں نکوڑا بھی اچھا ہے دھیلی ڈھالی کھال ہے جھالر بھی اچھی ہے پیر بھی موٹے ہیں ہائیڈ بھی فوٹی ٹو ہے سکسٹی کے قریب لیندھ ہے اور آل موس تقریباً یہ بکرا پورا آٹھ دان پہ ہے آٹھ دان بتا ہے نا پورا آٹھ دان پہ یہ بکرا ہے اب جو بھی باہر ہوگا جو بھی لینا چاہے گا وہ اپنے جو ہے اگر لوکیشن پہ آکے دیکھنا چاہے تو میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ ایلفا ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی کی لوکیشن کیا ہے آپ یہ ایلفا ٹاور پہ آکے بھی فون کر سکتے ہیں اتفاق ہسپٹل قریب ہے یہاں پہ آکے بھی فون کر سکتے ہیں لاہور شہر کے یہ چھت پہ کھڑا ہے باقی اسمان بھائی کا ہم نمبر لے دیتے ہیں ویسے تو پہلے ہی نمبر آ گیا لیکن اسمان بھائی پھر بھی نمبر بتا دیا 0322 0322 8090 8090 173 173 173 لینجی نمبر بھی آپ کے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے نمبر پہلے بھی ویسے میں نے سکرین پہ نیچے دے دیا تھا لیکن اس وقت بول کے بھی بتا دیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیا کریں اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں پلیز لائک ضرور کیا کریں بہت شکریہ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ